ہم تمام اپنی شہدہ کی یاد میں یوم دفاع کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں اور ان شہدہ کو جنہوں نے مادر وطن پہ اپنی جانے قربان کی ہیں ایک نظرانہ عقیدت پیش کرنے آئے ہیں کہ ہم آپ کو بھولے نہیں ہیں شہدہ کا بار بار ہم یہ عرض کرتے چلے آئے ہیں کہ یہ وہ ایک خاص انداز تکلمیون قرآن میں ان کے لیے بیان کیا گیا ہے کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے جس کو بطور طبقہ غالباً ان کو نمائع کر کے پیش کیا گیا ہو ماں سوائے ان کے جو اللہ کی راہ میں اور اللہ کی راہ میں جانے دینے سے مراد وہ لوگ جو اپنے اپنے دور کے اخلاقیات قوانین وطن عوام ان کے دفاع میں اپنی اپنی جانے قربان کرتے ہیں وہ دراصل اللہ ہی کی راہ میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں یہی وہ جذبہ تھا جس پہ شاعر مشرق نے فرمایا کہ صلح شہید کیا ہے تبو تاب جاوے دانا یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں ایک فانی ہستی جو ہے وہ لا فانی ہست کے ساتھ اس کے انوارات کے ساتھ اس کا ملاب ہوتا ہے یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جو بظاہر موت کا نظر آتا ہے لیکن دراصل حیات جاویدانہ کے ساتھ اس کا ملاب ہو جاتا ہے ایسے ہی موقع کے لیے دوبارہ شاعر نے فرمایا شاعر مشرق نے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے یہ فانی زندگی کی جو قربانی ہے اس کا جو صلح ہے وہ اگر کہتے ہیں کہ کسی کو پتا لگا اور وہ شہداء جو ان انوارات سے وہ جو روحانی تسکین حاصل کر رہے ہوں گے تو وہ بار بار اس کا خواہش کا اظہار کریں گے کہ وہ واپس دنیا میں جائیں اور اسی عمل سے گزر کے دوبارہ اس صلح کو حاصل کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے شہداء ہمارے جھمر ہیں ہمارے شہداء اور ان کے خاندان ہم ان کے مقروض ہیں اور اس کرس کی ادائیگی میں جو چھوٹا سا نظرانہ ہم پیش کر سکتے ہیں وہ ان کے اور ان کے پیاروں کی تقریم ہے بہت شکریہ